ماری راہ دیکھیں گے سنم جب سے لے آؤ پہاڑوں جب سے لے آؤ پہاڑوں جب سے جذبہ میرا اندر پیدا ہوا کی کیوں نہ ہم ہمارے اپنے ملک کے پہاڑ ہیں اور اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک کے پرچم کو ان خوبصورت پہاڑوں پر لے کے جائیں اسلام علیکم اپنا بلوک میں میں آپ کو خوش آمدین کہتا ہوں ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز مجھے معلوم ہوئی ہے کہ ہمارے کوپہما محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھی جو کے ٹو پہ جاتے ہوئے کھو گئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں اور اس بات کی تصدیق ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے کی ہے ساجد علی صدپارہ نے یہ جو لاشیں پہچانی ہیں انہوں نے ان کے کپڑوں سے پہچانی ہیں جو ایک برفیلی جگہ پر پڑے ہوئی ہیں اور تین لوگوں کی لاشیں ملی ہیں جن کے ساتھ دو غیر ملکی موجود ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کب دی جاتی ہیں سنے ہے کہ کال یہ پرسوں تک ان کو پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کر دی جائیں گی اور ان کے لیے کوئی اعزازی تقریب وغیرہ بھی منقد کی جائے گی تو اس بارے میں جو خبر موصول ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بریکنگ نیوز کیا سی ہے چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بھی آپ کو بڑی خبر دیں گے کیٹو پر لاپتا ہونے والے محمد علی ستپارہ کی لاش مل گئی ہے محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے بھی لاش کی تصدیق کر دی ہے مزیر اطلاعات گلکت پلدستان فتاولا خان کا کہنا ہے کہ محمد علی ستپارہ سمیت تین افراد کی لاشیں ملی ہیں صبح نو بجے لاشوں کو دور سے دیکھا گیا اور کپڑوں سے نشان دہی ہو چکی ہے محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے لاش کی تصدیق کر دی محمد علی ستپارہ سمیت تین افراد کی لاشیں ملی صبح وزیر فتاولا خان کے جانب سے بتایا گیا مزیر اطلاعات نے کہا کہ صبح نو بجے لاشوں کو دور سے دیکھا گیا کپڑوں سے نشان دہی کر لی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کل تین لاشوں کو حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے گا کس طرح سے لاش کو ڈھونڈا جا سکا کس طرح سے لاشیں ملی تفصیلا بتائیے گا جو فارنرد ہیں وہ جو اس وقت کیٹو سے سلم میکنگ کے عوالے سے گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو بنگالی شہرپاز ہے جو منٹینئر ہے خاص طور پر مشبروں ٹریکنگ اینڈ ٹریول جو ہے ان کے ذریعے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے جو بوٹل میں کے قریب تقریباً تین سو میٹر کے فاصلے پر رسیوں کے قریب ہی جو تین جیٹ بالیز سے دیکھا جس میں سے انہوں نے کپروں کے ذریعے نشان دیتی ہے کیونکہ اس وقت جو تین کو پیما جو پچیس سے پانچ خوروی کو کیٹو سر کرتے ہوئے جس میں محمد علی سطپارہ اور دو فارنر تھے وہ غائب ہو گئے تھے تو وہ اسی جگہ پیٹو جہاں سے بوٹل میں کے قریب وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کے جو ڈریسز کے جو پوری دنیا میں میڈیا میں دیکھا گیا آخری ٹائم پر وہ کس لباس میں تھے اسی کے مطابق انہوں نے نشاندی کی تو جناب آپ نے دیکھا ایک بندہ کتنے انچی جاتا ہے کتنے انچے پہاڑوں پر جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کو پہمائی کرنے اور وہاں پر گم ہو جاتا ہے اور کتنے مہینوں کے بعد ان کی لاش ملتی ہے فروزن لاشیں ہیں یہ فریز ہوئی ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ان کو بچاروں کو کیا کیا تکلیفیں ملی ہیں ان کو کیا کن کن تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں کن کے مشکلات میں سے وہ بچارے گزرے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ گیرے اور کہاں پر اٹھ کے بچارے وہ لوگ جو تھے کاؤں پہمائی پاکستانی محمد علی صدپارہ اور ان کے جو ساتھی جو گم ہو گئے تھے سنا ہے کہ ان کی جو وفا سے یا اس واقعے سے جب وہ گم ہوئے تھے اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک سانگ گایا تھا محمد علی صدپارہ نے پاکستانی کاؤں پہمائوں کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ ایک سانگ گایا تھا گانا گایا تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں آئیے چلتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں جا آجا میرے واسطے ہم کو غائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم تمہاری رات رکھیں گے سنن تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تو اب ہم ان لوگوں کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفریں فرمائے اور ان کے جو بھی درجات بلند فرمائے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے کا شیئر کر دیجئے کا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس خبر کے بارے معلوم ہو سکے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ہمارے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی